hoe ھوئے یہ کیا ہو گیا جو ابھی تھوڑے دوئے پہلے بھی سٹ ہیا تھا اب کھراب سن مگو سمجھ نہیں علیہ کیا کریں اے یار ابھی ارجینڈ سیٹ آئے ہوئے تھے دینے تھے اب یہ اس کا بھی یہی مسئلہ ہوگیا ہے ابھی تھوڑا ٹائم پہلے اسے سٹ ہیا تھا ابھی یہی مسئلہ ہوگی ابھی یہ دیکھیں سیٹ آئے ہوئے اس کا یہی مسئلہ ہوگی اب یہ بتائیں یہاں بے ساتھ میں آگئے اصل میں کوئی میکینک بغیرہ نہیں ہے اس کو بہت دور لے جانا بڑے گا آپ تو کافی دن سے مسئلہ آرات ہوئے ہیں اب تو یہ سارے خراب ہو گئے چلو دیکھتے ہیں کیا آر بار اس کا ہلو جی ویلکم بریک ٹو این اوز ویلوگ تو کیسے ہیں آپ ڈوگ امید کتا ہم سب دوس کے ریس ہیں مجھے تو آپ سب دوس جاندے ہیں کہ میں نئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل جنیز یا ویلوگ تو سبسکرائب کرنے ہیں ویلیو گلائن کرنے ہیں اور چلتے ہیں آج کا ویلو آپ شروع کرنے ہیں آج تو موسم بڑا کمال دوانا ہوا ہے یہاں پہ باہت آپ کو ویزٹ کرا دوں جب آپ دیکھ سکتا ہوں اوکے تو آج جو اے نا کراچی والے نا انجوئے کر رہے ہیں انجوئے تو میں ہم کیا انجوئے کریں گے ہم نے تو اپنی چھوڑی سے دکان ہے یہ آپ کو دکھائی تھی میں نے یہاں اپنا چھوٹا موٹا سیٹ اپ بنایا ہے یہاں مشین رکھے ہوئے جہاں جو ایک کچھ سوٹ سے لے ہوئے ہیں اوکے تو آج جو ہے میری مشین ہے ذرا خراب ہو گئی تھی سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ آ رہا ہے اس میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پڑی ہوئی ہے میری مشین ابھی ہو گئے تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا مسئلہ بنایا ہے پہلے سلائی خراب کر رہی تھی اور پہلے اس چیز کا مسئلہ آ رہا ہے اس کو میں نے سیٹ کیا اس میں حل چل ہو رہی تھی اس کو میں نے سیٹ کیا اب نیچے والا ٹانکہ خراب ہو گئی اور یہاں پر پاس میں میرے پاس کوئی میکینک بغیر نہیں ہے کوئی کس چیز کی دکان بھی نہیں ہے اور اس جگہ میں رہ رہا ہوں تو یہاں پر مجھے کافی دور جانا پڑے گا تو اب سوچ رہا ہوں کیا کروں اس کا آپ کے پاس کوئی حل ہے تو بتا دیں اچھا تو اوپر والی سلائی بلکل اوکے نیچے والی خراب آ رہی ہے اب اس کا کونس آر لے میں نے یہ بھی ٹرائی کیا اس کو ڈھیلا بھی کیا اس کو ٹائٹ بھی کیا نیچے سے فرقی بھی نکال لی اس کو مطلب صحیح کیا لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ بنا ہوا اچھا جی بہت سے لوگ کہتے ہیں اس نے چینل بنا لیا اس چینل پر ورک نہیں کر رہا ہے پروپرلی کیا کریں غریب بننے ہیں جاڑی بھی کرنے ہیں ایک ہی دکان ہے ایک ہی سہار ہے اب اس سے کام چلا ہے آپ تو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم میں ڈیلی بیس پر ویلوگ اپلوڈ کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کام بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے یہاں پر زہر سے بات ہے پہلے کٹائی ہوتی ہے پھر اس کے بعد پریسنگ ہوتی ہے پھر اور پہلے کٹائی ہوتی ہے پھر سلئی ہوتی ہے اس کے بعد مطلب کاج بٹن کے پاس علیدہ لے کے جانا پڑتا ہے وہاں بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے لوگ تو کہتے ہیں آپ اتنی سلئی لے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن میری سلئی بلکل ابھی مناسب چل رہی ہے میں آٹھ سو پہ سلئی لے رہا ہوں میں آپ کراچی میں کس در پتہ کر لیں آپ کو ہزار روے سے بارہ سو سے کم کوئی بھی سیکھنے دے گا ابھی نارمل ریٹ ہی چلا رہے ہیں یہاں کھڑے ہیں ان علاقے میں گاؤں میں چھوٹے سے اور پتہ کیا مسئلہ ہے کہ میں زیادہ دیر اس لئے باہر بھی نہیں جا باتا مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا سارا دن یہاں دکان میں مصروفیات اتنے زیاد ہوتی ہے اور باہر جا کے ویلوگ بھی نہیں بنا باتا کبھی کبھار رو مہینے بعد کوئی ایک چکر لگ جائے تو پھر اور بات ہے انہاں زیادہ ٹائم میں یہاں دکان میں ہی رہتا ہوں تو انشاءاللہ آپ دوسرے سپورٹ کریں گے جیسے جیسے اور آپ کو بھی انشاءاللہ ویلوگ ڈیلی بیس پر اپلوڈ کرے گا تو آج کی چھوڑی ویڈیو مقصد یہی تھا بس کہ آپ دوسرے سپورٹ کریں اور انشاءاللہ میں ڈیلی بیس پر جو ہی ویلوگ اپلوڈ کروں گا شکریہ آپ چانک پہ نہ آئے چانک کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ